موسیقی تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہوگی تعلیم سب کے لیے عام ہوگی آج پروگرام میں گفتو ہوگی حصول تعلیم پر بناماظر اب دیکھیں پروگرام بناماظر اور میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ہم نے بہت سے نعرہ سنے جس میں تعلیم سرعام تھا یہ نعرہ سامنے ہے کہ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب پرویز نہیں دور کا بھی نعرہ تھا کہ ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب اور اب بزدار دور کا یعنی پنجاب کی سیست کی بات کریں بزدار دور کا نعرہ سامنے بات کریں تعلیم کی تعلیم پہ مختلف پروگرامز کیے مختلف بچوں سے بات کی نئی ایڈوکیشن پالیسی بھی مطارف کروا دی گئی کپتان نزیرزم پاکستان بننے سے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جب وہ برسر اقدار آئیں گے تو سب سے پہلے وہ دو کام کریں گے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ملک میں تعلیمی ایمیجنسی نافذ کی جائے گی دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہیلتھ کے شعبے میں یعنی صحت کے شعبے میں بھی ایمیجنسی نافذ ہوگی ہم مختلف ایپیسوڈز میں آپ کو پنجاب کی اور لاہور شہر کی خاص طور پر بات کی جائے تو تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے تعلیمی سکولز کے حوالے سے تعلیمی حصول کے حوالے سے جو دامات ہیں پشتی سرکار کے اور موجودہ سرکار کے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح بنام آزد کی ٹیم پہنچی ہے اس لئے لاہور کی تحصیل رائیون کے ایک نوائی گاؤں میں وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے بچوں کو سرکاری سکول میں تعلیم دی جاری ہے نہ چھت ہے نہ چار دیواری ہے نہ واشرومز ہے اور نہ ہی پینے کو پانی ہے کیا یہ ہے تبدیلی کیا یہ ہے وہ تبدیلی جس کا نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی جنب سے کیا یہ ہے وہ تبدیلی جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایڈیوکیشن میں جو ایمیجنسی ہے وہ نافذ ہوگی اس سے پہلے کی جو حکومتیں رہی مسلمین نواز کے حکومت شباز شریف صاحب بہت زیادہ کریٹ لکھتا رہے کہ میں نے نئے سکول تعمیر کروایا ہیں دانے سکول کے پروجیکٹس تعمیر کروایا ہیں پیف کے ذریعے پبلک پرابیٹ پارٹنشپ کے ذریعے مقلب سکولز میں انرولمنٹ زیادہ بڑھائی ہے تاکہ بچوں کو عزت سے تعلیم مل سکے وہاں پہ چھت ہوگی وہاں پہ پنکھے لگیں گے لائٹ نہیں جائے گی ٹیچرز بقائدگی سے آئیں گے ہم نے یہ نعرہ بھی سننا تھا کہ سادزہ کی جو حاضری ہے وہ یقینی بنائی جائے گی اور بچوں کو سکول میں لانے کے لیے سادزہ کو مزید پیسے دیے جائیں گے یہ تمام نعرے نعروں کی حد تک تو سچے ثابت ہیں دیکھیں جو ہم پچھتے کئی پروگرام سے آپ کا ایڈیوکیشن کی حوالے سے مختلف سکولز دکھا رہے ہیں بچوں کا لیول آف ایڈیوکیشن دکھا رہے ہیں میٹرک کا بچہ انگریزی کی سوال کا جواب نہیں دے سکتا اپنا نام نہیں بتا سکتا پرائمری کا بچہ کس طریقے سے سکول میں پڑھ رہا ہے وہ تمام سرکاری سکولز کے علاق آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں آج آپ کو ایک ایسا سرکاری سکول دکھاتے ہیں جہاں پہ چھتی نہیں ہے چار دیواری نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ سرکاری سکول کسی پرائیوٹ زمین پہ چل رہا ہے ایک مدرسہ ہے جو ایک پرائیوٹ آدمی اون کرتا ہے وہ اور اسی کی زمین پہ یہاں پہ سرکاری سکول چل رہا ہے سرکاری سکول کس طریقے سے یہاں پہ چل سکتے آپ کو دکھائیں گے بچے کھلے آسمان تلے سردی ہو گرمی ہو دوب ہو بارش ہو زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہیں نہ تو کلاس روم ہے اور نہ ہی پلے گراؤنڈ ہیں یہ بچے کس طریقے سے پڑھیں گے نہ واش روم ہے اور نہ ہی پینے کو پانی ہے اس وقت ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں سکول کے اندر بچے کچھ بیٹے ہوئے ہیں کچھ بچے باہر چلے گئے ہیں یہ سرکاری سکول کی کب منظر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ سرکاری سکول چل کس طرح رہا ہے لیکن یہاں پہ بازر طور پر لکھا ہے گرمنٹ پرائیمری سکول جامیہ قدوسیا یہ سکول کا نام ہے اور یہاں پہ پنجاب حکومت کی طرح سے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی نمبرز بھی لگائے گئے ہیں ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے کہ آپ کال کریں آپ کو جو مسائل ہے اور ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن آفیسرز بھی یہاں آتے ہیں آپ کو کہ دکھایا جا سکے ایک اس طریقے سے بینٹ سے جو ہنے بچوں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے ان کو باندھا ہوا ہے تاکہ یہاں سے کوئی چوری کر کے نہ لے کے جا سکے کیونکہ سکول کی چار دیواری موجود نہیں ہیں یہ سکول صرف ایک چھوٹے سے گراؤنڈ کے اندر بنایا گیا ہے مٹی کی وہ زمین ہے جہاں پہ یہ سکول بنایا گیا ہے اور اس کے کون اس کا ہیڈ ماسٹر ہے کون یہاں پہ ٹیچرز ہیں آیا وہ سرکاری سکول یہ ہے یا کسی کا پرائیوٹ سکول لگ رہا ہے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سرکاری اعلان کرتی ہے اگر ہوا سال کی بات کی جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت نے اپنے بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیم کے شعبے میں تین سو تیہتر عرب روپے کا جو بجٹ ہے وہ رکھا ہے جبکہ اس سے پہلے مسلمنگ نواز کی گورنمنٹ میں تین سو پیندالرز عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بجٹ کدھر ہے تیت فیصد کٹوٹی کی گئی پاکستان طریقہ انصاف کے بجٹ میں جس میں ترکیاتی کام ہونے تھے سکول کے حوالے سے مراد راز صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہے سکول ایڈیوکیشن کے جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ سکول کی حالت اظہار کیا ہے سکول گرنے والے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا ذرا مراد صاحب ابھی جو پشتی حکومت تھی ماضی کی مسلمنگ نواز کے کبندل نے بہت سے سکول ڈیمولش کی ہے اور یہ کہا گیا کہ وہ سکول دوبارہ تعمید کے جائیں گے ابھی آپ لاہر کے چند سکولوں میں چل جائیں تو وہ سکولوں کی عمارتیں گری ہوئی ہیں بچے سڑکوں زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کو بس بینچ سنی انفرسکچن نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تین مہینے آپ نے کیونکہ آپ حکومت میں اب آپ نے جواب دینا ہے اس کا چاہے انہوں نے کام کیا چاہے انہوں نے کام نہیں کیا اب آپ کی ذمہ داری ہے وہ معصوم بچے جو انہوں نے سکولوں میں سکولوں میں ٹاٹو پر بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں اگر تین مہینے مزید آپ لگیں گے تو وہ تین مہینے یعنی اس سال کی سردیاں بھی وہ زمین پر بیٹھ کے بڑھیں گے بلکل 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 سچ بات بولنی چاہیے اس سال نہیں وہ شاید سال تک ایک بیٹھے رہے کیونکہ پیسے ہیں نہیں پشلی حکومت ایک روپیہ چھوڑ کے خزانے کے اندر نہیں گئی رانا مشہود صاحب نے پچھلے وزیر سے انہیں کہا رانا مشہود صاحب تو ملک سکول کے بھاگ گئے 2018 میں انہیں پریس کانفرنس کی انہیں کہا تھا کہ 180 بچوں نے سکول سے نکال دیا کہ وہ 60% مارک اپ ٹچ نہیں کر سکے اگر اتنا اچھا ریزلٹ ہے وہ بات نہیں ریزلٹ کو کیا کرنا ہے اگر ہمارا اس پیسے نہیں دینے کے لیے اور کہ ستر سکول مجھے پتا ہے ستر سکولوں کی بلڈنگ گرنے والی ہے مجھے پتا ہے ان ساری ڈیٹیلز کا کہ کتنے لوگ کتنے سر ان کو اب گرنے اس کچی سے انتظار کی جائے گا کہ وہ گر جائے دیکھیں اگر میرے پاس پیسے نہیں تو میں کیا اپنے پیسے لگاؤں جا کے میں کہاں سے لے کر آؤں گا بھی آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے اس چیز کا ان سکولوں کی امارتیں گرنے والی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر وہ امارتیں آپ ابھی محفوظ نہیں کریں گے سر تو پھر کون محفوظ کرے گا دیکھیں جب آپ کے پاس فنڈز ہی نہ ہو تو پھر آپ کہاں سے کریں مراد راج صاحب کی ناظرین آپ نے گفتو کو سنی کچھ بچے میرے ساتھ موجود ہیں مجھے اگر آپ بات کرو اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ بات کریں گے کیا نام ہے بیٹا آپ کا احمد حتن احمد کون تھی کلاس میں پڑھتے ہو سکھ سکھ کلاس میں اسی سکول میں پڑھتے ہو پیپر ہو گئی ہیں سردی نہیں لگتی بڑی سردی ہے آج کل تو صبح صبح بھی بڑی سردی ہوتی کتے میں سکول لگتا ہے تھاڑے آٹ تھاڑے آٹ بجے تو یہاں پہ بیٹھ کے سردی نہیں لگتی آپ کو لگتی اور جب بارش ہوتی تب کیا کرتے ہو چلے جاتے ہیں کمرہ میں چلے جاتے ہو وہ جو مدرسیہ کے کمرے ہیں تمہارے سکول کا کوئی کمرہ نہیں ہے یہ بس ہاں کوئی کمرہ نہیں ہے سکول کا کدھر ہے ایک وہ رہاissions بہت رہاست ہے اچھا یہ پیچھے والا کمرہ ہے ہاں اس کی شردیں گرنے والی ہیں اس کی نہیں گرتے اس کی دوبارہ شرد لگوا ہے دوبارہ لگوا ہے تمہیں سردی لگتی ہے ہم تو ادھر بھیات تو ہمیں مانے لگتی نہیں لگتی Würز میں بھی نہیں لگتی جب دھوگ میں باستہ نہیں لگتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو پھر ہم اندر جاتے ہیں کنا کیا نام ہے عمر دراز عمر دراز کون سی کلاس میں بڑھتے ہو ثری کب سے پڑھے اسکول میں گھنہ دن ہوگی ہیں نہیں ون کلاس سے آئے ہو یہاں پر نہیں ہاں ون کلاس میں ہوئے تھے اسکول میں جللی پین سال سے یہیں پڑھ رہے ہو تو یہی بیٹھتے ہو نہیں وہاں بیٹھتے ہوں وہ سامنے وہاں بھی تو بارش آتی ہے وہاں نہیں آتی تمہیں سردنی لگتی لگتی ہے سب صبح اٹھ کر آتے ہو سردی ہے نا آج کل درست بجاتا ہے جب سردی لگتی ہے لگتی ہے سردی پہل ماسٹر صاحبوں کیا کہتے ہو سردی لگ رہی ہے کیا کہتے ہیں وہ کیا نام ہے آپ کا عویس آج عویس آپ بیسی سکول میں پڑھتے ہیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں فور میں فور میں عویس یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہو یہاں واشروم ہے کدھر ہے وہ مدرسے کا سکول کا تو نہیں ہے پانی کا کھدر لگا ہوئے وہ بھی مدرسے کا سکول کا کچھ نہیں ہے سکول کا یہ دیس یہ دیس سکول کے ہے بس اور وہ وہاں پہ بورٹ جو لگا ہے وہ بھی سکول کا ہے فلیکس بھی ہیں فلیکس بھی سکول کی ہے اور وہ بھی ہیں وہ یہاں کے اس آج سا بہت اچھے پڑھاتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں تو سکول کیوں نہیں مناتے ہیں سکول تم نہیں چاہتے تمہارا سکول بناو اچھا تو کلاس روم ہو اچھا ستھرے بینچ ہو نیچے اچھا فرش لگاو پنکھے چل رہے ہو لائٹیں ہو بورڈ ہو مارکر ہو بچے پڑھے ہو اچھے طریقے سے تم لوگ چاہتے نہیں ہوئی یہ چاہتے ہیں چاہتے ہو تو کیوں نہیں سنتے تمہاری کوئی گھر والے کیا کہتے ہیں گھر والے تو سکول بھی دیتے ہیں اببو کیا کرتے ہیں نوارے اببو دو کان ہے ان کی دو کان ہے ان کی آپ کے بھے کرتے ہیں میرے یہ میرا بھائی ہے آپ کا بھائی ہے دونوں بھائی ایک ہیسکول میں بڑھتے ہو آپ کے بھے کہتے ہیں مسارو injustice اس پر کام کرتے ہیں مسارو positives میرے اببو ٹریکٹر کلاتے ہیں ٹریکٹر کلاتے ہیں ہاں پڑھ开 اگر آپ نے معصوم بچوں کی گفتگو سنی ہے بچے واقعی معصوم ہوتے ہیں یہ غریب لوگوں کے بچے ہیں دوسرکاری سکول میں جن کو وہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے لیکن یہ بچے ان کی خواہش ہے کہ ان کے سکول بنایا جائے چھت ہو چھت بنی ہو کلاسٹرومز کے پراپر کلاسٹرومز وہاں پر موجود ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو چھت ہے نہ ہی کلاسٹروم موجود ہے جو کچھ ہے وہ مدرسے کا ہے مدرسے کی پرائیوٹ زمین ہے وہ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں چیزیں کو وہ استعمال کر سکیں انیس سو چوراسی سے یہ سکول بنا ہوا ہے ابھی تک جتنی حکومتیں آئیں کیا وہ خاموش رہیں ان کو یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ یہاں پہ سکول بنایا گیا ہے یہ سکول کیا حالت اگر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کلاسٹروم پچھلا کلاسٹروم ہے جہاں پہ بچے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ بٹھا دی جاتا ہے جب بارش آ جاتی ہے یہاں پہ مدرسے کی کلاسٹروم سے مدرسے کی کلاسٹروم سے شفت کر دی جاتا ہے سکول کے ٹیچرز جس طرح ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں نے یہاں پہ کلاسٹر کے بچوں کو بھی باہر نکال دیا آپ ایڈوکیشن آفیسر ہیں یہاں پہ جی ایسے اسٹرین آفیسر کیا نام ہے؟ ابو بکر جعفر ابو بکر صاحب یہ کیا سکول چل رہا ہے؟ یہ سکول جو ہے وہ ایک مدرسے میں شروع ہوا تھا مسجد مکتب کے سکول ایٹی فور میں جی ایٹی فور میں تو اس سکول کے جو ہے باقی جو زمین ہے وہ سکول کے نام نہیں ہو سکی یا جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا انہوں نے سکول کے نام زمین نہیں کی تو یہ پرائیویٹ زمین جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن اس مدرسے کی طرف سے ہے جو سکول کو وہ دو کمرے بھی دیئے گئے جہاں پہ یہ سکول چل رہا ہے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ سکول بھی ہے اور اس کے ساتھ برامدہ بھی دیا گیا مدرسے نہیں دیا جو فنڈ ہے وہ سکول کا جو آتا ہے فرنیچر آتا ہے اس کے علاوہ جو بچوں پہ پیسے خرچ کیا جاتے ہیں کتا فنڈ آتا ہے سکول کا؟ وہ ہیڈ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ انیگیشن آفیسر ہیں؟ جی کیونکہ سکول لیکن جو سکول کو خرچ کرنا ہے وہ سکول کونسل کی مرضی سے ہی خرچ ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے فنڈ کتنا آتا ہے؟ فنڈ آتا ہے اس کا کوارٹرلی جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار پی آتا ہے پچاس سے ساٹھ ہزار پی آتا ہے کتنے مہینے گاتا ہے یہ؟ تین ماہ کا؟ چار ماہ کا چار ماہ کا اس کے بعد پھر پچاس ہزار پی آتا ہے پھر پچاس ہزار پی آتا ہے ہر تین سے چار ماہ بعد پچاس ہزار پی آتا ہے یہ سکول کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ یہاں پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ پرائیویٹ زمین ہے یہاں پہ کوئی انفرسٹرکچر نہیں کھڑکی جا سکتا یہ سکول آپ کی کاغذوں میں قائم ہے آپ کی کاغذوں میں یہ سکول ایجزس کرتا ہے گورنمنٹ ٹائمیری سکول یہ ایجزس کرتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیسے بھی آتے ہیں اس کے پیسے وہ استعمال نہیں کر سکتے استعمال جو ہے وہ بیلڈنگ وغیرہ پہ پرائیویٹ لینڈ پہ اس پہ نہیں ہو سکتا تو میرے بڑے بھائی اگر 1984 سے یہ سکول بنا ہوا ہے یہ سکول چل رہا ہے مدرسے جگہ دی ہوئی ہے تو آپ کی سرکار خاموش کیوں بیٹھی ہے آپ پہ دپارٹمنٹ کیوں خاموش بیٹھا آپ کے دپارٹمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ غریب کے بچہ کھلے آسمان تلے بیٹھتے کالیمہ سے کر رہا ہے اس معاملے پہ جو ہے وہ ورکنگ کی جاری کتنا سال لو آپ کو یہاں میں تائنات ہو ایک سال تقریب بنوڑی ہے ایک سال میں آپ نے کیا رپورٹ دی کتنی دفاع رپورٹ دی اسکول کو یہاں تو قریبی سکول میں مرج کیا جائے ایک یہ یا پھر جو ہے وہ سرکاری زمین جو ہے وہ ہمیں الارٹ کر دی جائے کیا رماکس آیا آپ کی رپورٹ پہ ابھی جو ہے اس پہ ورکنگ جاری ہے جو بھی رپورٹ ہوگی وہ آپ سے بھی شیئر کر لی جائے ایک سال سے آپ کی رپورٹ پہ ورکنگ جاری ہے ایک سال آپ کو ہو گئے نا آپ پڑھے لکھے انسان ہیں سرکاری نوکری کر رہے ہیں سمجھ بوز رکھتے ہیں آپ کا بچہ یا بھائی یہاں پڑھے گا میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں آپ کا بچہ یا بھائی یہاں میٹ کے پڑھے گا کیونکہ انہی بچوں کے لیے ہم کر رہے ہیں میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں ایک بڑا مصومنہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی یہاں پڑھے گا کہ وہ اس لیے نہیں پڑے گا کہ اس لیے تو ہم ورک کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ذاتی طور پر ایک سال ہو گیا آپ کے دپارٹمنٹ کو 84 سے 2019 تک کئی سال ہو گئے کوئی ورکنگ نہیں کر سکے کیونکہ آپ لوگ کے تو بچوں نے یہاں پڑنا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے بھائیوں نے یہاں پہ پڑنا ہے اس سکول کو جو چلانے کا کام ہے وہ ہمارا ہے اب اگر جو سٹاف ہے اس کو اس حوالے سے ایشو نہیں ہو رہا یا جتنے بھی سکول ہے ہمارے وہاں پہ بھی دو یا تین کلاس روم بنے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی دو کلاس روم مدرسے کی طرف سے دیئے گئے ہیں صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح اوپن چل رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے جس طرح سے یہ اس پہ کسی کو ایشو نہیں ہو رہا ہم پہنچیں یہاں پہ ٹیچرز باہر چلے گئے ہیں بچوں کو باہر لے گئے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آری کی مفاد کیا ہے ابھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے بھائی وہ بات کر رہے تھے ابھی آپ کے ٹیچرز میرے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے جب سے آپ کا محکمہ کے دپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے اس لئے وہ چلے گئے بچوں کو بھی اس لئے ہم نے چھٹی دیا اور سلاف بھی اس لئے گیا اس لئے چلا گیا ہے تو جب میں تھے تب کیوں وہ ریڈی تھے بات کرنے کے لئے جس طرح کیمرہ کھلا بات باگ گئے تو یہ ان کا ذاتی جو ہے وہ کام ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسادزہ کو پرابلم نہیں ہے اسادزہ کو میں نے یہ کہا کہ پرابلم ہے یہاں پہ بچوں کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ سرکالی سکول سے بھی دو دو کمرے ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں بھائی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یہ دھوپ ہے کہ دھوپ پانچ منٹ یہاں کھڑا ہو تو دھوپ چوبنا شروع ہو گئی ہے اور سردی کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا ہے اس سال جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں یہاں پہ بچے تھنڈ میں بیٹھ کے کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے بارشوں کو سیزن چال رہا ہے بچوں کو آپ کبھی اٹھا کے وہاں بیچتے ہیں کبھی اٹھا کے وہاں بیچتے ہیں بچے ہیں بھیر بکڑی ہیں مجھے یہ سمجھ رہی کیسے چلا رہے ہیں آپ یہ سکول اگر اس سکول کو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے اس پہ ہم ورکی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں سرکاری زمین ملتی ہے تو اس پہ بلڈنگ بھی کھڑی کی جائے ہیں میکمہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے سکول چلانا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ سکول نہیں چل سکتا یہاں پہ اگر یہ سکول یہاں سے چلا جائے گا تو یہاں کے بچے جو ہیں وہ در بدر ہو جائیں گے وہ کہاں پہ پڑھیں گے آپ یہ بتائیں یہ میرا کام ہے وہ سکول چلانا اسمان پہ نیچے یا زمین پہ بچے پڑھتے ہوئے کیوں نظر نہیں آ رہے انہوں نے کیوں ابھی تک ہمارت نہیں بنائی کیوں سامنے سرکار کی زمین ہے ریلوے کی رازی پڑی ہوئے یا کیا اس پورے علاقے میں کوئی سرکاری زمین موجود نہیں ہے کیا سرکار سکول نہیں بنا سرکار اتنی کمزور ہے تو یہ حکومت کا کام ہے اگر وہ زمین یہاں پہ ملتی ہے تو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں سکول بنائے گا لیکن اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں اگر آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے سرکار سے تو آپ نے لینی ہے نا تو ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کل ڈیمانڈ تو جواب نہیں دے رہا جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں ایٹی فور سے کیا آپ کا خیال ہے کسی کو نہیں پتا کہ یہ مدرسہ میں سکول چل رہا ہے یہی میرا سوال ہے تو یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر آپ بھی بتائیے پبلک بھی یہاں پہ بتائے کہ جی اگر یہاں پہ ایشو تھا تو اب تک کیوں نہیں سوال تکا کیونکہ آپ کا دپارٹمنٹ خموش ہے ہمارا دپارٹمنٹ کو بتا رہا ہوں زمداری آپ کے دپارٹمنٹ کی ہے پبلک پہ ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ تیچرز پہ ڈال رہے ہیں زمداری آپ کے دپارٹمنٹ کی ہے ہم زمداری لے رہے ہیں نا اپنی کیا زمداری لے رہا ہے اگر یہ اسک Lambda سے نہیں چلے مرے ساتھ آپ آئیں میں آپ کو ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ پچاس ہزار پیاً کارٹرلی یہاں پی آتا ہے اس کا یہ فرنیجر ہے پچاس ہزار پیا خ seekers کی گہر یہ اس کا ورنیجر یہاں پرگیز 50,000 ر madness ais اگرار پیا دیا جاتا ہے اس کچھ گھائیں گے پچاس ہزار رپیا خس آت دیا جاتا ہے کارٹرلی یہ فرنیچر ہے یہاں کا جو پچاس ہزار رپیہ ہر چار ماہ بعد اسکول کو دیا جاتا ہے اور یہاں پہ آکے تعلیم حاصل کرتے ہیں کیا زبدہ شاندار چھاتہ کھلا آسمان اور یہ پچاس ہزار رپیہ یہاں پہ دیا جاتا ہے اور یہ فرنیچر اور یہ کلاس فرمز یہاں پہ چل رہے ہیں یہ میکمہ ایڈیوکیشن کے افسر ہے جو یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری دپارٹمنٹ کی نہیں ہے کس طریقے سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے دپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے سکول کی منٹیننس کرنا دپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے سکول کو پیسے دینا دپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اور چیز دینا ایک سال آپ کا چلے ایک سال ہے نا ایک سال میں آپ نے رپورٹ دی کتنی دوائے رپورٹ دی ہے دو مرتبہ دو مرتبہ کوئی جواب نہیں آیا دیکھیں اس کا یہی حل ہے کہ اگر زمین ملتی ہے دیکھیں میرے بھائی اس بستے کو ہل کی طرف لے کے چلتے ہیں میری بات دو ہے مجھے سوال کا جواب دے آپ نے ایک سال میں دو مرتبہ ریپورٹس بھیجی اپنے افسران کو کہ یہ سکول صحیح نہیں ہے ایسے ہی ہے کیا جواب آیا دیکھیں ایک ریپورٹ تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک منیٹرنگ جو ہے وہ پروگرام جو سٹارٹ کیا گیا ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے وہ اس کی منیٹرنگ کرتی ہے ہر منت کرتی ہے اور یہ جو پی ام آئی ایو کے پاس ہر منت اس کی ریپورٹس جاتی ہے اور ہر لیول پہ یہ سکول اسی طرح ریجسٹرڈ ہے کہ یہ پرائیویٹ لینڈ کے چلتا ہے یہی میرا سوال ہے کہ آپ نے جب اپنی دو ریپورٹس بجوائیں ایک سال کے تین جوہر میں اس کا جواب کیا آیا اس پہ آگے سے ہم جو دیکھیں اس طرح کوئی ڈائریکٹ جواب تینے نہیں آپ کو پتہ لگا گیا نا کہ فائننگز کیا نکلی اگلی بات وہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی زمین مل جائے جہاں پہ ہم یہ سکول بنا سکیں تو وہ کب تک ملے گی زمین دیکھیں اس کے لئے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتے ہیں اچھا آپ سے پہلے بھی یہاں پہ افسران تائنات رہ چکے ہوں گے ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ کوشش کی جائے ایٹی فور سے دوزار انیس ایک بہت لمبا ٹینیور ہے بھائی اس ٹائم پیریڈ کا وہ بتا سکتے ہیں ایک بہت لمبا ٹینیور ہے آپ مہکمین کے تو ہیں نا ایک بہت لمبا ٹینیور ہے میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو مجھے ٹائم ہو گیا باقی جو تقریبا 35 سال کرسا جی اس ٹائم کا وہ ہی جواب دے سکتے ہیں میں نے جواب دے سکتے ہیں